اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک کتب فی قلوبہم الایمان وا ایدہم بروح منہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الكریم الرعوف الرحیم انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وبرکہ وسلمہ کی بارگہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نظران محبت پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوستان محترم میرے اور آپ کے لئے خوش نصیبی کی بات ہیں کہ ہم اور آپ امام اہل سنت محسن اہل سنت کنز الکرامات جبل الاستقامت معجزت من معجزات سید المرسلین آیت من آیات اللہ حضور سیدی آقائی و مولائی امام اشک و محبت امیر المؤمنین فی الحدیث امام احمد رزا خان محدیث بریلوی علیہ الرحمہ کی یاد میں اس میں فلم شریک ہیں اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے اور جو کچھ یہاں سے دن و سنیت کا پیغام بتایا جائے رب ذوالجلال ہم سب کو اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستان محترم موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو دین کے حوالے سے عقائد کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو کمزوری جب دیکھی جاتی ہیں تو اس پر بے حد افسوس بھی ہوتا ہے اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آخر عقائد اور عمل کی حیثیت سے جو کمزوری پیدا ہو رہی ہیں اس کو دور کیسے کیا جائے اور یہ کمزوری پیدا کیوں ہو رہی ہیں جب اس چیز پر ہم غور کرتے ہیں تو ایک بنیادی نکتے پر جا کر ہماری عقل ٹھہر جاتی ہیں کہ لوگ ایمان عقیدے اور عمل میں کمزور اس وجہ سے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ والرسول کا فیصلہ اور حکم آ جائے اس کے بعد بھی مومن مسلمان اللہ والرسول جل جلالہو وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اپنی عقل اپنی سوچ اور اپنی فکر پر عمل کرتا ہے وہیں پر اس کا عقیدہ اور عمل کمزور ہو جاتا ہے یعنی ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے اور دوسری طرف ہماری عقل ہماری سوچ اور ہماری فکر ہیں اللہ رسول کا فیصلہ ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو نقصان ہو جائے گا عام طور پر لوگوں کو یوں دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے معاملے میں لوگ اللہ و رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنی رائے اپنی فکر اور اپنی سوچ اور عقل پر عمل کرتے ہیں لیکن قرآن میں اس بات کا فیصلہ ہے مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد ان کا اپنا کوئی اختیار رہ جائے اللہ و رسول کا فیصلہ آ جائے اس کے بعد مومن کو اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے اور میں درجنوں بار اس بات کو بتا چکا ہوں امام اہل سنت کی عبارات سے بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ ہم اپنی یہ چھوٹی عقل کیا اس کے ساتھ ہزاروں عقلیں ملا لیں اور پھر وہ عقلیں ہمارا اپنا بھلا سوچنا شروع کر دیں تو اس درجے کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتے جس درجے کا بھلا ہمارے نبی نے اپنی امت کا بیان کر دیا ہے اس لیے ہمارا عقیدے اور عمل کا معاملہ مضبوط اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ و رسول کے فیصلے پر ہم آنکھیں بند کر کے عمل شروع کر دیں جب اتنی بات آپ سن چکے تو اب میں صحابہ کرام کی دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اس حوالے سے کیا معاملہ تھا آج ہمیشہ ہر چھوٹا بڑا یہ سوچتا ہے کہ یار ہر معاملے میں صحابہ کی مثال ہر معاملے میں صحابہ کی مثال ہر معاملے میں صحابہ کی مثال تو وہ کرتے کیا تھے کہ مثال بن گئے وہ کیا کرتے تھے ان کی کیا پوزیشن تھی ان کے معاملات کیا تھے ان کے رات دن کیسے گزرتے تھے کس بات نے انہیں اتنے بلند درجے پر پہنچا دیا کہ اب امت کی کوئی بات صحابہ کو چھوڑ کے پوری ہی نہیں ہوتی سمجھنا چاہیں گے نا تو اب دیکھو صحابہ کرام کی شانوں میں سے ایک بڑی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محبوب علیہ السلام کے لبوں کے ہلنے کا انتظار کرتے ہیں کب محبوب حکم دیں اور ہم عمل شروع کر دیں محبوب علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پیارا وطن مکہ جہاں تمہاری زمینے ہیں جاگیرے ہیں دکان ہیں مکان ہیں باپ دادا کے رشتے دار ہیں سارا کچھ وہاں پر ہیں لیکن محبوب علیہ السلام نے حکم دیا ہجرت کرو کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم کیسے چھوڑ دیں حضور نے حکم دیا سر جھکا کر کے عمل شروع کر دیا اس چیز نے انہیں مثال بنا دیا حضور نے حکم دیا رب کی راہ میں گردن کٹانے کے لیے چلنا ہے جان دینے کے لیے نکلنا ہے کسی ایک نے بھی یوں نہیں کہا کہ حضور ہم نہیں آئیں گے بلکہ کہا حضور آپ سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں زمین کے آخری کنارے تک جانے کا حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو تھکا دیں گے وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے اس چیز نے انہیں مثال بنا دیا حضرت صدیق اکبر نے جیسے ہی خلافت سنبھالی کچھ قبیل مرتد ہو گئے کچھ لوگوں نے زکاة کے فریضے کا انکار کر دیا مسیلے میں کذاب ہزاروں کو جمع کر کے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے مدینے پر حملے کی تیاریوں میں مصروف صحابہ حضور کی جدائی میں نڈھال غمزدہ چھاروں طرف تکلیفیں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی حیات کی آخری گھڑیوں میں حضرت عسامہ بن زید کے لشکر کو جہاد پر روانہ کر چکے تھے ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر گیا تھا کہ انہیں پتا چل گیا کہ حضور علیہ السلام وصال فرما چکے واپس آئیں تدفین ہوئی فیصلہ یہ ہونا تھا کہ اب عسامہ بن زید کو بھیجا جائے یا مدینے میں رکھا جائیں حالات ایسے تھے کہ دشمن مدینے پر حملے کی تیاریوں میں مصروف وہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے بلکل بیتاب نظر آتا تھا آپس میں ہی کچھ کلمہ پڑھنے والے مرتد ہو گئے کچھ زکاة دینے سے انکار کر گئے سچے صحابہ ستھر صحابہ حضور کی جدائی میں غمزدہ اب عسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجا جائے یا واپس بلایا جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جنگل کے بھیڑیے بھی آ جائیں مدینے میں اور ہماری رانوں کو پھنپھوڑ جائیں ہماری رانوں کو نوچ ڈالیں تو بھی میں عسامہ بن زید جن کے لشکر کو حضور نے جانے کا حکم دیا میں واپس نہیں بلاؤں گا غور کیجئے اس چیز پر حضرت مولا مرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس کے قریب لوگ گھر کا محاصرہ کر کے شبہ ہجرت کھڑے ہیں ننگی تلوارے لے کر کہ حضور نکلیں اور قتل کر دیں ماظر اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ صبح اٹھنا دشمنوں کی امانتیں ان کے گھر پہنچا دینا اور پھر مدینہ آ جانا حضور کا حکم تھا لیٹ گئے صبح اٹھ کر مدینہ بھی پہنچ گئے پوچھنے والوں نے پوچھا علی بستر پر سوئے تھے ننگی تلوارے تم نے خود دیکھی تھی چادر اوڑ کر تم سوئے تھے تمہیں ڈر نہیں لگا کہ حضور کو سمجھ کر کہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے کہا اس رات سے بہتر سکون کی مجھے نیند ہی نہیں آئی کسی رات کہا اس کی وجہ کیا کہا حضور نے جب کہہ دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے امانتیں دینی ہیں پھر مدینہ آنا ہے تو مجھے یقین تھا کہ جب تک میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچوں گا نہیں مجھے موت نہیں آسکتی حضور کے فیصلوں پر اور حضور کے حکموں پر یقین کتنا کامل خیبر کا قلعہ فتح کرنے کی بات تھی ہمارے آقا نے فرما کل میں ایسے شخصوں کو جھنڈہ دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا پوری رات صحابہ بیچین ہر کسی کو امید پیدا ہو گئی کیونکہ اب اپنی طاقت کا مسئلہ نہیں تھا حضور کے جھنڈہ تھمانے کی بات تھی کہ بظاہر جسمانی اعتبار سے طاقت و قوت میں اگر کسی کمزور کو بھی حضور نے جھنڈہ تھما دیا تو اب حضور نے کہہ دیا فتح ہوگا تو ضرور فتح ہوگا پوری رات بیچین حضور کس کو جھنڈہ دیں گے حضور کس کو جھنڈہ دیں گے یہ پوری رات کی بیتابی اسی بات پر تو دلالت کرتی ہے کہ حضور کے حکم پر انہیں یقین کتنا تھا حضور کے ارشاد پر انہیں یقین کتنا کامل تھا آج مسلمانوں کا معاملہ زکاة دینے کے حوالے سے ہو نماز کے لیے اپنی دکان چھوڑ کر آنے کا مسئلہ ہو مسلمانوں کا حج کی ادائیگی پر جانے کا مسئلہ ہو اپنے کاروبار کو دو مہینے ڈیڑھ مہینے تک چھوڑنے کا مسئلہ ہو یا پانچ سات لاکھ روپیہ حج میں خرچ ہو جانے کی بات ہو اس طریقے سے درجنوں معاملات مسلمانوں کی تجارت اور کاروبار میں سود اور بیاج سے بچنے کی بات ہو ان تمام معاملات میں آج کا مسلمان اللہ ماشاءاللہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اللہ و رسول کے فیصلوں کے مقابل اپنی اقل کو ترجیح دیتا ہے اپنے نفس کی بات پر عمل کرتا ہے اپنی اقل اور سوچ پر چلتا ہے کہ نماز کے لیے جاؤں گا تو کسٹمر چھوڑ جائیں گے زکاة کمپل سری ادا کروں گا تو مال اتنا کم ہو جائے گا حج پر جاؤں گا تو میرا اتنا بڑا بجنس ہے دو مہینے کی گیرحاضری کیسے کروں حج پر چلا گیا تو پانس سات لاکھ روپے چلے جائیں گے تو یہ ساری باتیں اللہ و رسول کے فیصلوں کے مقابل میں اپنی اقل کو لڑایا جاتا ہے صحابہ اتنی بلندی کو کیسے پہنچ گئے مثال کیوں بن گئے اقل قربا کن بپیش مصطفیہ ان کو گھر چھوڑنے کی بات ہوئی وقت دینے کی بات ہوئی جان دینے کی بات ہوئی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہوا انہوں نے اللہ و رسول کے فیصلے کے سامنے اپنی اقل کو قربان کر دیا آج ہم اقل لڑاتے ہیں اللہ رسول کے فیصلوں کے مقابلے میں اسی لیے عقیدے میں بھی کمزور عمل میں بھی کمزور اور اسی لیے ایمان کی لذت کا فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے نہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت کا احساس ہوتا ہے اس مقام پر میں آپ کے سامنے ایمام اہل سنت کی زندگی کے چند واقعات رکھنا چاہتا ہوں کہ انہیں انہوں نے خود اپنا سن پیدائش قرآن کی آیت سے نکالا آلہ حضرت فرماتے ہیں میں پیدا ہوا جس سن میں وہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اولائکہ کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروہم من کیا ترجمہ اس کا یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی ہیں اور اللہ نے جبریل کے ذریعہ ان کی مدد کی ہیں ایمان اتنا کامل اب عمل کا معاملہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر کتنا یقین کامل اللہ اکبر سرکارِ عالی حضرت کے بارے میں یہ بات میں آپ کے سامنے ارز کرتے ہوئے یہی بات سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ و رسول کے فیصلوں پر یقین کامل ہو جائے ایک دعا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مریض اور بیمار کو دیکھ کر بندہ وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جس مریض کو مرض میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑی تھی اللہ اس دعا پڑھنے والے کو اس بیماری سے محفوظ فرما دیتا ہے کونسی دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دعا یہ ہے اس دعا کا ترجمہ کیا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس سے بچایا جس میں تو مبتلا ہے اور مجھے اپنی مخلوق میں بہت سے لوگوں پر فضیلت عطا کی تو اللہ نے جس بیماری میں اے شخص تجھے مبتلا کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بچایا اور اللہ نے مجھے اپنی مخلوق میں بہت سارے لوگوں سے فضیلت دی ہیں بڑا بنایا ہے یہ دعا اگر کوئی کسی بیمار کو بیماری میں مبتلا دیکھ کے پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس پڑھنے والے کو اس بیماری سے محفوظ فرماتا ہے اب سنو اس دعا پر امام اہل سنت کا ایمان فرمان رسول علیہ السلام پر کتنا مضبوط آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک تعون زدہ شخص کو تعون پلیگ کی بیماری میں جو مبتلا تھے ان لوگوں میں سے کئیوں کو آلہ حضرت نے دیکھ کر بار بار یہ دعا پڑھ لی تھی الحمدللہ اللہ عافانی والی دعا تعون والوں کو دیکھ کر آلہ حضرت نے بار بار یہ دعا پڑھی تھی پھر حالت یہ ہوئی کہ آلہ حضرت فرماتے ایک مرتبہ کسی غریب کے یہاں میری دعوت تھی بڑے جانور کا گوشت کھانا پڑا مسوڑوں میں ورم آ گیا اور اتنا ورم بڑھا کہ حلق اور مو بلکل بند ہو گیا آلہ حضرت فرماتے مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اتارتا تھا میں اور اسی پر اکتفا کرتا تھا بات بلکل نہیں کر سکتا تھا جو کچھ کسی سے کہنا ہوتا تھا تو میں لکھ کے بتاتا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے تم سے بہت شدید بخار تھا کان کے نیچے گلٹیاں نکلی تھی اور ان دنوں بریلی میں مرض تعون شدت سے تھا سمجھ آئی بات آلہ حضرت فرماتے ہیں گوشت کھا لیا تو مسوڑوں میں ورم آ گیا ورم اتنا بڑا کہ حلق اور مو دونوں بند ہو گئے کھانا نہیں جاتا تھا بس شدت سے تھوڑا سا دودھ حلق سے نیچے اتارتا تھا کان کے نیچے گلٹیاں نکلی تھی شدید بخار تھا اور بول نہ پاتا تھا کسی کو کچھ کہنا بھی ہوتا تو لکھ کے بتاتا تھا اور ان دنوں میں بریلی شریف میں تعون کی بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی عالی عزب فرماتے میرے منجلے بھائی مولانا حسن رضا خان ایک ڈاکٹر کو لے آئے اور اس ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سات آنٹھ مرتبہ کہا یہ تو وہی ہیں یہ تو وہی ہیں یہ تو وہی ہیں یعنی تعون ہیں چونکہ بریلی شریف میں بھی سب سے زیادہ وہی بیماری پھیلی ہوئی تھی آپ نے دیکھا تھا نا کورونا کے زمانے میں کوئی خانستہ تھا تو بھی لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ اس کو کورونا ہو گیا ہے عالی عزب فرماتے تعون پورے بریلی شریف میں پھیلا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے آ کر دیکھا چیک کیا اور دیکھنے کے بعد سات آنٹھ مرتبہ کہا یہ تو وہی ہیں عالی عزب فرماتے میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا چونکہ مو اور حلق دونوں بند ہو چکے تھے اس لئے جواب نہ دے سکا لیکن میں خوب جانتا تھا کہ یہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے نہ مجھے تعون ہے نہ انشاءاللہ العزیز کبھی ہوگا اس لئے کہ میں نے تعون زدہ شخص کو دیکھ کر بار بار وہ دعا پڑھ لی تھی جو محبوب علیہ السلام نے بتائی ہے یہ کتنا کامل یقین کس درجے پر یہ چیز ہے اب یہاں تو تھوڑا مال کا خسارہ ہوا کے شریعت سائٹ پہ تھوڑا رشتے داری میں کچھ ناراضگی ہوئی تو شریعت سائٹ پہ اللہ رسول کے فیصلے چھوڑ دیئے یہ کتنا کامل ایمان کہ بازابتہ حلق بھی بن ہو گیا ہے موں بھی بن ہو گیا ہے دودھ مشکل سے تھوڑا اترتا ہے کانوں کے نیچے گلٹیاں ہیں شدید بخار ہے تاہ ان کی بیماری بھی پورے شہر میں اور ڈاکٹر بھی چیک کر کے بار بار یہ کہہ رہا ہے مگر آلہ عزب فرماتے ہیں نہ مجھے تاؤن ہوا نہ انشاءاللہ الازیز کبھی ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ مجھے محبوب علی السلام کے فرمان پر اتمنان ہے آلہ عزب فرماتے ہیں رات کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہمہ صدق الحبیب وکذب الطبیب اے اللہ ڈاکٹر جو کچھ کہہ کے گیا ہے تو اس کو جھوٹا ثابت کر دیں اور اپنے محبوب کے فرمان کو سچا ظاہر کر دیں آلہ عزب فرماتے ہیں بھی میں نے یہ دعا کی تھی کہ کسی نے اپنے ہونٹ میرے کان پر رکھے اور مجھے کان میں کسی نے غیب سے کہا کہ مسواق اور سیاہ میرچ آلہ عزب فرماتے ہیں میں نے فوراں مسواق اور سیاہ میرچ لے کر دانتوں پر لگایا خون کی الٹی ہوئی اور فوراں مرض ختم ہو گیا غور کیجئے آلہ عزب فرماتے ہیں پھر میں نے طبیب صاحب کو کہلا بھیجا کہ آپ کا تعون اللہ کے فضل سے دفع ہو گیا جسے آپ تعون سمجھتے تھے وہ دفع ہو گیا تو غور کیا آپ نے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان اور فیصلے پر یقین کتنا زیادہ یہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہے اور یہی آج کی سنی اجتماع کا مطلب ہے اسی طرح سے امام اہل سنت کی عمر جب اٹھائیس سال تھی اس وقت کی یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں ہجری سن تیرہ سو میں آلہ عزب فرماتے ہیں کچھ کتابیں اہم تھی جس کے لکھنے کی وجہ سے میں نے مسلسل ایک مہینے تک باریک خط کی لکھی ہوئی کتابیں رات دن پڑی اور گرمی کا موسم تھا اس لیے گھر کے اندر انی حصے میں جا کر پڑھتا تھا اور آلہ عزب فرماتے ہیں اتنی شدت کی ضرورت تھی ان کتابوں کے لکھنے کی قوم کی ہدایت کے لیے کہ میں نے اندھیرہ کا بھی خیال نہ کیا کہ اندھیرے میں میں کتابیں پڑھ رہا ہوں باریک سطر کی کتابیں رات دن اور آلہ حضرت کے اکثر رات دن ایسے گزرتے کہ آپ چوبیس گھنٹے میں بائیس بائیس گھنٹے کام کرتے تھے بائیس گھنٹے کام کرتے آلہ حضرت فرماتے ہیں ایسی اہم ترین کتابیں لکھنے کی ضرورت تھی کہ ایک مہینے تک باریک خط کی کئی کتابیں رات دن میں پڑھتا رہا گرمی کی وجہ سے گھر کے اندر انی حصے میں اندھیرے کا خیال نہ کیا ایک دن سخت گرمی پڑھ رہی تھی دوپہر کو تو میں نہانے کے لیے چلا گیا پڑھائی کتابیں رکھ کر کے غسل کرلوں تاکہ تھوڑی رات ہو جائے آلہ حضرت فرماتے ہیں میں غسل کرنے کے لیے گیا سر پر پانی پڑھتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ سے داہنی ہاں آنکھ میں اترائی غسل کرتے سر پر پانی ڈالتے ہی ایسا لگا کہ کوئی چیز سر پر دماغ سے داہنی آنکھ میں اترائی آلہ حضرت فرماتے ایک مشہور ڈاکٹر نے اندھیرے کمرے میں صرف آنکھ پر روشنی ڈال کر آلات سے بہت دیر تک غور سے دیکھا اور کہا کسرتِ کتب بینی سے کچھ یبو ست آگئی ہیں یعنی بہت زیادہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں اس لیے آپ کی آنکھوں کی بینائی سوک رہی ہیں سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی ہے سوک رہی ہیں پندرہ دن تک اب کتابیں مت دیکھنا کیا کہا اب پندرہ دن تک کتابیں دیکھنا چھوڑ دو آنکھیں سوک رہی ہیں آپ کی آلہ حضرت نے فرمایا مجھ سے پندرہ گھری بھی کتاب نہ چھوٹ سکی پندرہ دن تو کجا لیکن پندرہ گھری بھی مجھ سے کتاب نہ چھوٹ سکی آلہ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد مولوی حکیم سید اشفاق حسین صاحب کلیکٹر کے ساتھ ساتھ وہ تبابت یعنی ڈاکٹری بھی کرتے تھیں آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ فقیر کے بہت مہربان تھے ان کو چیک کر آیا کہ آپ دیکھئے کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ نزول آب ہیں بیس برس بعد آنکھوں میں پانی اتر آئے گا کہ یہ بس شروعات ہیں آپ کی آنکھوں میں پانی اترنے کی بیس سال کے بعد آنکھوں میں پانی اتر آئے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان کی بات کی طرف بھی توجہ نہیں دی اور کیا کیا ہے توجہ آپ لوگوں کی دیان ہے آپ لوگوں کا آلہ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد ایک نزول آب والے کو دیکھ کر میں نے وحی دعا پڑھ لی اور اپنے محبوب علیہ السلام کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا سمجھ آرہی یا نہیں آرہی ایک نزول آب یعنی اس کو بھی آنکھوں میں پانی اترتا تھا اس بیماری والے کو میں نے دیکھا اور دیکھ کر کے میں نے دعا پڑھ لی اور آلہ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے بیس سال کا کہا اس نے پندرہ دن تک کتابیں چھوڑنے کا کہا کہ کتابیں دیکھنا چھوڑ دوں آلہ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے تو پندرہ گڑی بھی کتابیں نہ چھوڑ سکی لیکن میں نے کیا کیا عمل یہ کیا کہ نزول آب والی بیماری والے کو دیکھا اور دیکھ کر الحمدللہ اللہ ذی عافانی والی دعا پڑھ لی اور محبوب کے ارشاد پر مطمئن ہو گیا کہ اب مجھے یہ بیماری نہیں ہوگی آلہ حضرت آگے فرماتے ہیں یہ جو دکھایا تھا پہلے ہجری سن تیرہ سو میں آلہ حضرت فرماتے ہیں تیرہ سو سولہ سے میں ایک طبیب حازق کے سامنے ذکر ہوا ایک ماہر ڈاکٹر ان کے سامنے میری آنکھوں کو پھر دیکھا گیا چیک کیا گیا انہوں نے دیکھ کر کہا کہ چار برس کے بعد پانی آنکھوں میں اتر آئے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کا حساب سید اشفاق حسین کے حساب کے بالکل موافق ہے کیونکہ انہوں نے سولہ سال پہلے بیس سال کہا تھا انہوں نے سولہ سال کے بعد چار سال کہا ہے تو ان کا حساب حازق طبیب کا حساب یہ سید اشفاق حسین حکیم صاحب کے حساب سے بالکل برابر ہیں لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیس برس کہے تھے انہوں نے سولہ برس بعد چار کہیں اب آلہ حضرت کے جملے سننا میں انہی کی بات انہی کے لفظ پڑھ کے سناتا ہوں آلہ حضرت فرماتے ہیں مجھے محبوب علی السلام کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے مازاللہ متزلزل ہوتا نہیں سمجھ آئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر تو ایک یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں سوک رہی ہیں دوسرا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ بیس سال بعد آنکھوں میں پانی اتر آئے گا تیسرا ڈاکٹر سولہ سال کے بعد یہ کہہ تھا چار سال باقیے بعد میں آنکھوں میں پانی اتر آئے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے اسی بیماری والے شخص کو دیکھ کر دعا پڑھ لی تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر مطمئن ہو گیا تھا آلہ حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر بار بار الگ الگ انداز سے چیک کر کے مجھے بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ ہوگا تمہیں یہ ہوگا تمہیں یہ ہوگا مگر آلہ حضرت فرماتے ہیں مجھے اپنے محبوب کے ارشاد پر ایسا دھیلا میلا اعتماد نہیں تھا کچھا پکا کہ جو ڈاکٹروں کے کہنے سے معاذ اللہ ختم ہو جاتا آلہ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ بیس درکینار بیس سال تو درکینار تیس برس سے زائد گزر چکے ہیں تیس برس سے زائد گزر چکے ہیں اور وہ حلقہ آنکھ کا ذرہ برابر پانی سے نہیں بڑھا نہ اللہ کی مدد سے بڑھے نہ میں نے کتاب بینی میں کبھی کمی کی نہ انشاءاللہ تعالیٰ کمی کروں گا سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی کیوں اس لیے کہ میں نے محبوب کے فرمان کو پڑھ کر عمل کر کے اتمنانِ قلبی کر لیا میرا دل محبوب علیہ السلام کے فرمان پر مطمئن ہو گیا سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے یہ کچھ ہماری بھی زندگیوں میں تو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں ایسے واقعات کبھی اپنے آپ کے سامنے بھی یہ پڑھ کے دیکھو اور اپنے نفس سے بھی کہو کہ مجھے یہاں بظاہر دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہو رہا ہے مگر میرے نبی منا کرتے ہیں تو میں یہ کام کیسے کروں سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے یہ کہو اس مقام پر اپنے نفس سے جب نفس تمہیں شریعت کے خلاف ورگل آئے اور آلہ حضرت نے جو اگلے جملے لکھے نہ وہ ہم جیسوں کے لیے لکھے ہیں اس واقعے کو لکھنے کے بعد آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائم و باقی موجزات ہیں یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ مجھے تین تین ڈاکٹروں نے بار بار چیک کر کے کہا تھا کہ تمہیں آکھیں یہ ہو جائیں گی تمہیں یہ بیماری ہو جائے گی تمہیں یہ بیماری ہو جائے گی مگر میں نے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی نہ میں نے پندرہ دن کیا پندرہ گھری بھی میں نے کتاب دیکھنا بند نہیں کیا نہ بیس سال تک بند کیا نہ سولہ سال تک بند کیا تیس سال سے مسلسل لکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کتابیں پڑھ رہا ہوں مگر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ اس لیے تمہیں بتایا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائم و باقی موجزات ہیں جو آج تک آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج تک آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں اب دیکھنا اگلے جملے کیسے ہمارے اوپر فیٹ آتے ہیں فرماتے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان اس کا مشاہدہ کریں گے ایمان والوں قیامت تک اہل ایمان اس کا مشاہدہ کریں گے قیامت تک اہل ایمان اور کئی ہیں جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا اس کو اگرچہ کچھ بہت سارے سبز باغات نظر کیوں نہیں آئے اور ادھر محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے میں بظاہر خسارہ اس کی عقل نے کیوں نہ کہا مگر جب اس نے محبوب کے فرمان پر عمل کیا تو حال کیا ہوا کہ قیامت تک اہل ایمان ان تعلیمات پر عمل کے نتیجے والے موجزے کا مشاہدہ کرتے رہیں گے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہیں جی تو اب ایسا معاملہ ہماری چون ہم جنگل کے باسی تو نہیں ہیں نا ہم معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک بات اور بھی آلہ حضرت کی عرض کروں اس کے بعد پھر میں عقائد کی طرف رخ کر کے چند باتیں آپ کے سامنے وہ بھی عرض کروں گا تیسری بات کہ حدیث پاک میں کشتی پر سوار ہوتے وقت پڑھی جانے والی بعض دعائیں لکھی گئی ہیں کہ جب تم کشتی میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لو ان میں سے ایک مشہور دعا یہ ہے بسم اللہ الملک الرحمن مجریہ ومرساہ ان ربی لغفور الرحیم اور ایک دوسری دعا یہ ہے بسم اللہ مجریہ ومرساہ ان ربی لغفور الرحیم وما قدر اللہ حق قدره قدره والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات متغیات بیمین سبحانہ وتعالی اما یو شرکون یہ دو دعائیں ہیں ان دونوں دعاؤں کے حوالے سے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی امام اہل سنت پہلی مرتبہ سفر حج کے لیے اپنے والدین کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اس وقت آپ کی عمر بھی تقریباً تئیس سال تھی سمجھا رہی ہیں کتنی تئیس سال کی عمر تھی یہ ہیں اللہ حضرت چار سال کی آپ کی عمر تھی اس وقت آپ نے ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا چھ سال کی عمر تھی تو ملاد النبی کے موضوع پر آپ نے نہایت فصیح تقریر فرمائی اور آٹھ سال کی آپ کی عمر تھی اس وقت کے حوالے سے یہ لکھا گیا کہ جب آپ کی آٹھ سال کی عمر تھی تو آپ نے آٹھ سال کی عمر میں ہدایت النحو عربی زبان میں نحو کی کتاب کی شرع عربی میں لکھی آٹھ سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرع لکھی اور دس سال کی عمر میں اصول فقہ کی اہم ترین کتاب مسلمہ ثبوت پر آپ نے حاشی عربی میں لکھا یہ مسلمہ ثبوت فضیلت میں پڑھائی جاتی ہے اشرفیہ کا جو کورس ہیں اس میں بھی یہ آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے یعنی نو سال تک بندہ پڑھے تو آخری سال میں جو پڑھائی جاتی ہے آلہ حضرت اس کتاب عربی کا عربی میں ہاشیہ کتنے سال کی عمر میں لکھ رکھے گئے آلہ حضرت دس سال کی عمر میں لکھ رہے ہیں سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے اور تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں آپ سارے علوم اقلیہ اور نقلیہ کو پڑھ کر دستار فضیلت حاصل کر لیتے ہیں اور اسی دن آلہ حضرت نے رضاعت کے موضوع پر فتوہ لکھا رضاعت کے موضوع پر فتوہ لکھا یعنی تیرہ سال دس ماہ چار دن یعنی یہ بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ان کو سوچ لو آپ اپنے گھروں میں بچے ہوں گے تیرہ سال کے غور کر لو تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں سارے علوم پڑھ کر فارغ ہو گئے اور اسی دن رضاعت سے متعلق فتوہ لکھا اور فتوہ بھی کیا تھا رضاعت مانے دودھ شرکت کی وجہ سے جو بھائی کا رشتہ بنتا ہے مسئلہ کیا آیا تھا کہ موہ یا ناک سے عورت کا دودھ جو بچے کے جوف یعنی پیٹ میں جائے گا اس سے حرمت رضا ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی کتنا مشکل مسئلہ ہے کہ ناک سے بھی جائے پیٹ میں تو اس سے حرمت رضا یعنی وہ سگا بھائی بن جائے گا اس سگا بیٹا بن جائے گا نہیں بنے گا تو سرکارِ آلہ حضرت نے یہ اس تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں اس فتوے کا جواب دیا آپ نے یہ استفتہ جو آیا اس کا آپ نے جواب دیا اور جواب دینے کے حوالے سے آلہ عظم فرماتے ہیں چونکہ حرمت رضا ثابت ہو جائے گی اس سے حرمت رضا یعنی حرمت رضا کا مطلب یہ کہ ناک سے دودھ پیٹ میں جائے یا موں سے جائے جس کا دودھ گیا اس کا یہ بیٹا بن جائے گا اور اس کے بھائی اس کی اس عورت کے بچے اور بیٹیاں اس کے بھائی بن جائیں گے سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی آلہ عظم فرماتے ہیں یہ وہی فتوہ ہے کہ سب سے پہلے اس فقیر نے لکھا اور آلہ عظم فرماتے ہیں اسی تاریخ سے بحمد اللہ تعالی مجھ پر نماز فرض ہوئی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے یہ ہے امام احمد رضا چار سال کی عمر میں ناظرہ ختم کب شروع کیا ہوگا اور چھ سال کی عمر میں ملاد النبی کے موضوع پر مجمع عام میں بصیرت افروز خطاب آٹھ سال کی عمر میں فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النوو کی عربی میں شرع لکھی دس سال کی عمر میں اصول فقہ کی بنیادی کتاب مسلم السبوت کا حاشیہ لکھا اور تیرہ سال کی عمر میں آپ سارے علوم سے فارغ ہو گئے نماز اسی دن فرض ہوئی اسی دن فتوہ لکھا اور آپ کے والد محترم رئیس المتقلم علامہ نقی علی خانے اسی دن آپ کو مسند افتا پر بٹھا دیا اب یہ آپ کی عمر جو میں اب بتا رہا ہوں وہ اس وقت کی ہیں کہ امام اہل سنت کی عمر بائیس سال ہوئی ہیں اور بائیس سال کی عمر میں آپ نے تیئیس سال کے لگ بک کی عمر ہے اور سفر حج کیا اپنے والدین کے ساتھ سفر سے واپسی کے وقت سمندر میں سخت اور شدید توفان پیدا ہوا عالی حضر فرماتے ہیں کہ اس سفر کا پورا نقشہ میں کیا بیان کروں بس اتنا سمجھ لو کہ لوگوں نے کفن پہن لئے تھے اتنا شدید توفان تھا عالی حضر فرماتے ہیں میں نے والدہ ماجدہ کا ازتراب اور بیچینی دیکھی تو میں نے ان کی تسکین کے لیے بے ساختہ میری زبان سے یہ نکلا کہ آپ اتمنان رکھیں خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا میں نے والدہ کو سکون تسکین دینے کے لیے کہا کہ آپ اتمنان رکھیں خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا اب عالی حضر فرماتے ہیں یہ قسم میں نے کس زور پر کھائی سمجھ آئی کہ کچھ نہیں آئی یہ کس زور پر کس بات پر میں نے اتنی بھاری قسم کھا لی عالی حضر فرماتا ہے یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اتمنان پر کھائی تھی جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی اللہ کے رسول نے دعا ارشاد فرمائی چونکہ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی اس لیے حدیث کے وعدہ صادقہ پر مطمئن تھا غور کیجئے کہ ہم لوگوں میں آج عقیدی اور عمل کی جو کمزوری ہیں سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ وررسول کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنی اقل لڑانا اپنی سوچ اپنی فکروں کو لاکر پیش کرنا کہ نہیں جی اگر میں یہ بات اب مولانا لوگ تو کہتے رہتے اب یہ اجتماعات میں تو یہ باتیں ہوتی رہتے اب ساری باتوں پر عمل کر گے تو ہمارا کیا ہوگا ہمیں گھر بھی چلانا ہے یہ باتیں لوگ کرتے ہیں اگر اس طریقے سے اگر اللہ ورسول کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنی اقل کو لاکر اس پر عمل کیا جائے گا تو پھر ایمان بھی کمزور ہوگا عمل بھی کمزور ہوگا اور پھر نتیجہ اس کا بہت برا ہے اس لئے ساتھی ہو ان چیزوں کی طرف توجہ دو اور ان چیزوں پر عمل کی کوشش کرو امام اہل سنت امام احمد رضا مہدی بریلوی علی رحمہ آپ کا عملیات کے حوالے سے جو معاملہ تھا عمل کے حوالے میں اس پر صرف دو شواہد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یعنی آج ہم کن باتوں کو لے کر نماز کے لئے نہیں آتے کن باتوں کو لے کر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ غور کرنا ان بات وں اصول لکھا ہوا کیا کہ جس فقیح کے پاس جس مفتی کے پاس اتنی کسرت سے فتوے آتے ہوں کہ اس کے اوقات جواب مسائل میں مصروف ہوں اس سے جماعت جو واجب ہیں اور سنن معقدہ جو قریب واجب ہیں معاف ہو جاتی ہیں اتنے زیادہ فتوے اگر کسی کے پاس آتے ہو کہ اس کا سارا وقت مسئلوں کے جواب دینے ہی میں نکل جاتا ہو دیان نہیں آپ لوگوں کا مجھے ایسا لگ رہا ہے ہے دیان آپ کا میں کچھ بنیادی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے تمام فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہو کہ اگر کسی مفتی کے پاس اتنے زیادہ استفت آتے ہو سوالات آتے ہو کہ وہ جوابات دیتا ہی رہیں تو اس کا سارا وقت جواب دینے میں گزر جائے تو تمام فقہ کی کتابوں میں یہ جواب لکھا ہوا ہے کہ ایسے مفتی سے جماعت بھی معاف ہو جاتی ہے یعنی وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ مگر آلہ حضرت کے پاس کتنے فتوے کہاں کہاں سے ایک ایک وقت میں آتے تھے خود آلہ حضرت لکھتے یہاں بحمد اللہ تعالی فتوہ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی یہ یعنی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا کہ ایک موقع پر کسی نے لکھ دیا کہ فیس لگے اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ اس جواب پر کیا فیس لگے گی آلہ حضرت اس کا جواب دیتے ہو کہتے کہ بحمد اللہ تعالی فتوہ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے اب مجھے اب سمجھ میں آیا خلیل صاحب کہ یہ مزاروں پر بیٹھے ہوئے مجاورین کیوں آلہ حضرت سے چڑھتے ہیں کیونکہ ان کے مزاروں کے چادروں گاغروں کے سارے ان کی کمائی کے دندے بن ہو رہے نا کیونکہ آلہ حضرت نے کہا کہ سوائے ایک چادر سے زیادہ نہ چڑھائی جائے جی تو اب یہ سارے چادری گاغری لوگ آلہ حضرت پر برس پڑھے تم پیسے لینے کے لیے مزاروں کے سودے کر رہے ہو امام احمد رضا نے دین بیچا نہیں ہے آلہ حضرت کیا فرماتے بحمد اللہ تعالی فتوہ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی بفضل تعالی تمام ہندوستان و دیگر ممالک مثل چین و افریقہ و امریکہ اور خود عرب شریف و عراق سے استفتے آتے ہیں اور ایک ایک وقت میں چار سو چار سو فتوے جمع ہو جاتے ہیں بحمد اللہ تعالی حضرت جد امجد قدس سر رہ العزیز کے وقت سے اس ہجری سن تیرہ سو سنتیس تک اس دروازے سے فتوے جاری ہوئے ایک کانوے برس اور خود اس فقیر غفر غفر اللہ کے قلم سے فتوے نکلتے ہوئے ایک کانو برس ہونے آئے یعنی اس سفر کی چودہ تاریخ کو پچاس برس چھ مہینے گزریں اس نو کم سو برس میں کتنے ہزار فتوے لکھے گئے بارہ جلدے تو صرف اس فقیر کے فتوہ کے ہیں بحمد اللہ تعالی یہاں کبھی ایک پیسہ نہ لیا گیا نہ لیا جائے گا یہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت سبحان اللہ آگے لکھتے ہیں معلوم نہیں کون لوگ ایسے پست فطرت و دنی ہمت ہیں جنہوں نے یہ سیغ ایک قصب اختیار کر رکھ کمائی کا یہ دندہ بنا لیا جس کے باعث دور دور کے نواقف مسلمان کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ فیز کیا ہوگی آل عزب فرماتے قرآن کی آیت لکھتے ہیں مَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِنْ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْآَلَمِينَ اللہ اب یہ تو ایک مسئلہ درمیان میں آ گیا نا کہ یہ جگڑنے والے کیوں جگڑ رہے ہیں امام احمد رضا سے عالی حضرت نے کہا کہ عورتوں کا مزاروں پہ جانا حرام ہے اب یہ سارے باغی تاغی لوگ اگر عالی حضرت کو مان لے تو ان کا دندہ بن ہو جائے گا نا عورتیں حضرت نے کوئی یہ نہیں کہ فتوے بیچ بیچ کر لوگوں سے کمائے ہو اپنی خود کی کمائی سے کتابیں چھاپی ہیں بلکہ ایک مرتبہ امام احمد رضا کی غیرت علمی کو دیکھو آپ کے ایک مرید تھے آپ کو لے کر کسی سیٹ کے یہاں جا رہے تھے اور وہ تین کرو مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نان نہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں دین بیش تافیر ہوں نہیں آل عزب فرماتے ہیں یہاں اتنے سالوں سے کہ سو برس میں نو کم ہزاروں فتوے دیے گئے خود میری بارہ جلدے چپی لیکن آل عزب فرماتے بحمد اللہ تعالی یہاں کبھی ایک پیسہ نہ لیا گیا نہ لیا جائے گا یہ ہیں اب جگڑنے والوں کے جگڑے آپ سمجھ جاؤ کہ وہ آل عزب سے کیوں جگڑ رہے ہیں خیر میں نے یہ بتایا اصول آپ کو بتایا کہ اتنے زیادہ فتوے آ جائیں کہ مفتی کا سارا وقت جواب دینے میں چلا جائے تو اس سے جماعت جیسی واجب چیز بھی معاف ہو جاتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے واجب ہے مگر وہ بھی معاف ہو جاتی سنت موقع قریب مگر وہ بھی معاف ایک ایک وقت میں چار سو چار سو آتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی امام اہل سنت کی نماز کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کسرت فتوہ آنے کے باوجود بھی ہمیشہ جماعت کی پابندی کی اور سنت موقع بھی نہیں چھوڑی یعنی یہ تھوڑا غور کرنا میں بات بول کے چلا جاؤں گا تو کوئی خلاصہ نہیں نکلے گا یعنی ان کو چھوڑنے کی اجازت تھی ان کو جماعت تر کرنے کی معافی تھی ان کو سنت موقع چھوڑنے کی شریعت نے رخصت دی تھی کہ تم سنت موقع نہیں پڑھو گے کوئی جماعت اگر تمہاری چھوڑتی ہے تو کوئی بات نہیں تو دین اور شریعت کا حکم ہی تو پہنچا رہے ہو مگر عالی حضرت نے اتنے کثیر استفتے اور جوابات اس کے دینے کے باوجود بھی کبھی جماعت نہیں چھوڑی نہ سنت موقع ترقی آپ نے بلکہ معاملہ یہ تھا کہ عالی حضرت فرماتے ہیں اپنی عمر کے آخری ایام میں وہ بھی احمداباد گجرات سے ایک سوال گیا تھا اور اس میں بار بار تقرار کیا گیا کہ جواب نہیں آتا جواب نہیں آتا جلد جواب آ جائے تو عالی حضرت نے اس جواب کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آپ کی رجشتری پندرہ ربیو آخر شریف کو آئی اور میں بارہ ربیو شریف کی مجلس پڑھ کر ایسا علیل یعنی بیمار ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا میں نے وسیعت نامہ بھی لکھوا دیا آج تک یہ حالت ہے کہ دروازہ سے متصل مسجد ہیں چار آدمی کرسی پر بٹھا کر ایسا بندہ بیمار اور کمزور ہو کہ مسجد نہیں پہنچ سکتا اگر جائے گا تو مرض بڑھ جائے گا تو ایسے بندے کے لئے جماعت چھوڑنا کیا ہے معاف ہے جماعت چھوڑنا آلہ حضرت فرماتے ان دنوں میں بھی چار بندے کرسی پر بٹھا کر مجھے مسجد لے جاتے اور میں مسجد بات جماعت نماز ادا کرتا تو آج کونسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں کیا باتیں فتحے لکھ رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں حدیثیں پڑھا رہے ہیں پوری دنیا کے مرجع الفتاوہ بن چکے ہیں کیا بات ہے جس کی وجہ سے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں امام اہل سنت چار سو چار سو فتاوہ پوری دنیا سے بیقت وقت آ رہے ہیں شریعت اجازت بھی دے رہی ہیں آپ سے جماعت بھی معاف ہیں آپ سے سنت موقع بھی معاف ہیں مگر اللہ حضرت نے نہ جماعت ترکی نہ سنت موقع ترکی بلکہ اتنے بیمار ہوئے کہ چل نہ سکتے تھے تو چار بندے کرسی پر بٹھا کر کرسی اچھک کر مسجد لے جاتے ایسے بڑاپے اور کمزوری میں بھی آپ نے با جماعت نماز ادا فرمائی سبق ہے غور کیجئے بلکہ استاذ العلمہ جلالت علم حضور حافظ ملت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد لے جانے والا کوئی نہیں تھا ہوئے اور با جماعت نماز ادا کی ہے نا غور کا مقام یہ ہے امام احمد الرزا اس لئے ساتھی ہو نمازوں کی پابندی یوں سختی کے ساتھ ہونی چاہئے اس سلسلے میں اور بھی مزید کئی فرامین ہے لیکن مجھے ایک دوسرے جہان کی بھی آپ کو سیر کرانا ہے اس لئے میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے اللہ صلی و صلی صلی و صلی و صلی صلی و صلی 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 یہ فتح اور عزویہ شریف سے میں چند عبارتیں نوٹ کر کے لائے ہوں ایمان اور عمل کمزور کیوں ہوتا ہے اس کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ و رسول کے فیصل کے مقابلے میں اپنی عقل پر عمل کرنے سے ایمان اور عقیدہ اور عمل کمزور ہوتا ہے عالی حضرت کا ایمان اتنا پاورپل کہ آیاء اللہ حضرت نے قرآن کی آیت سے اپنا سن ولادت نکالتے ہو کہا کہ یہ ان لوگوں میں سے جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی تو عمل دیکھا کتنا اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیصلوں پر ایمان مضبوط کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کفن پہن لیے مگر اللہ حضرت فرماتے کشتی نہیں ڈوبے گی کیوں میں نے محبوب کے ارشاد پر عمل کر لیا ہے کتنا یقین کامل ڈاکٹر کہہ رہے گئے بار بار کہہ رہے چیک کر رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں پانی اتر آئے گا اللہ فرماتے نہیں اترے گا کیونکہ میں نے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کر لیا ہے تعون پورے برے شریف میں پھیل چکا ہے علامتیں بھی آپ کی گلٹیاں ڈاکٹر دیکھ کے چیک کر بتا رہے یہ تو تعون ہی ہے مگر اللہ عزب فرماتے مجھے تعون ہو نہیں سکتا کیونکہ میں نے تعون زدہ کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی ہے جو ہمارے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا تھا یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے اب آگے عقائد کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں آل عزب فرماتے ہیں انہی کے لفظ میں پڑھ کے سناتا ہوں آل عزب فرماتے مسلمان کا ایمان ہے کس بات پر کہ اللہ و سمجھ آئی بات میں نے پہلے عرض کیا تھا مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا بولو نا کچھ تو مجھے پتا چلیں کہ یہ بولنے سے ہی کچھ مضبوط ہوگا ورنہ بول جاؤ گیا اللہ و رسول سے زیادہ ہمارا کوئی بھلائی چاہنے والا نہیں ہے اب فرماتے ہیں جس بات کی طرف بلائیں کون اللہ و رسول جس بات کی طرف بلائیں یقینا ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے جس بات کی طرف بلائیں یقینا ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبا سراسر ضرر و بلا ہے جس بات سے منع کر دیا اگر اس طرف تم جانا چاہتے ہو کہ نہیں حضور نے منع کیے مگر میں تو کروں گا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ سراسر نقصان اور بلا ہے جس چیز سے بات سے منع فرمائیں بلا شبا سراسر ضرر و بلا ہے اب آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ جو بد مذہب گمراہ چونکہ آج کل حل کیا ہے کہ لوگ اگر کسی بد مذہب وابی دبندی ان کی تقریروں میں مجلسوں میں نہیں جاتے تو یوٹیوب پر سنتے ہیں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائیں یقین ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا اور جب وہ یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مار دے گا مال لوٹے گا شامت اس بکری کی کہ اپنے رائی کا ارشاد نہ سنے یعنی کتنی نقصان والی وہ بکری ہیں جو اپنے چرواہے کی بات نہ سنے کہ جو اس کو چرانے والا ہے اس کی بات ہی نہیں مانتی تو شامت اس بکری کی کہ اپنے رائی کا ارشاد نہ سنے اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے بھیڑیا پھار کھانے والا بھیڑ یعنی بکری کی خال پہن کر آیا تو تم اس کے ساتھ ہو گئے اور بکری اپنے رائی کے ارشاد کو نہ سنے عالی عزب فرماتے ہیں ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیرخواہ ہیں حریص علیکم وہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کے قلبِ اقدس پر گرا ہے عزیص علیہ کی مانتتم واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر اس سے زیادہ وہ تم پر مہربان ہیں ارے ان کی سنو ان کا دامن تھام لو ان کے قدموں سے لپڑ جاؤ وہ فرماتے ہیں کہ ان گمراہوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں تو کیا فرمایا کہ تمہارا سب سے زیادہ اس جہان میں اگر کوئی خیرخواہ ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سمجھ آگئی بات اور اللہ عزب فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہیں اسی میں پھلا ہیں اور جس سے منع کریں اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے اور اللہ عزب فرماتے ہیں اب اس بکری کا کیا ہوگا جو اپنے رائی کا ارشاد نہ سنے اور بیڑیا جو بیڑ کی کھال پہن کیا ہے اس کے ساتھ ہو گئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اب اللہ عزب فرماتے ہیں وہ نبی تمہاری جان سے زیادہ تمہارے چاہنے والے چہیتی ماں جتنا نہ چاہے اس سے زیادہ وہ نبی تمہارے چاہنے والے وہ نبی کہتے ہیں ان گمراہوں سے دور رہو خود دور رہو ورنہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں گمراہیت میں مبتلا کر دیں گے وہ نبی فرماتے ہیں لا تواکلہم ولا تشاربہم ولا تجالسہم ولا تناکہہم وَإِذَا مَرِضُ فَلَا تَعُودُهُمْ وَإِذَا مَاتُ فَلَا تَشْهَدُهُمْ وَلَا تُسَلُّ عَلَيْهِمْ وَلَا تُسَلُّ مَعَهُمْ عالی حزت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہارا بھلا چاہتے ہوئے کہا کہ ان بد مذہبوں کے ساتھ کھاؤ مت ان کے ساتھ پیو مت ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک مت کرو ان کے ساتھ نکاح مت کرو یہ بیمار ہو جائے مزاد پرسی کے لئے نہ جاؤ یہ مر جائے تو جنازہ نہ پڑو ان کے ساتھ بھی نماز مت پڑو ان کی بھی نماز مت پڑو یہ ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ اب اس کے اوپر اور بھی کئی روایتیں اب یہ باتیں جب عمل کے میدان میں کوئی اترتا ہے تو کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کچھ رواداری رکھنی پڑتی ہیں کچھ اخلاق برتنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں تو اب میں علیہ حضرت کی ہی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں علیہ حضرت لکھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق عظم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو بھوکا پایا اپنے ساتھ کاشان خلافت میں لے آئے اس کے لئے کھانا منگا ہے جب وہ کھانے بیٹھا تو کوئی بات بد مذہبی کی اس سے ظاہر ہوئی حضرت عمر نے فوراں حکم دیا کہ کھانا اٹھا لیا جائے اور اسے نکال دیا جائے اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لیا اور اسے نکلوا دیا سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے یعنی کتنی خیر خواہی کی تھی کہ مسافر بندہ ہیں چلو اس کو لے کے کھلاؤں ثواب ملے گا مگر جب بیٹھا دیا کھانا رکھ دیا گیا اور اس کی باتوں سے بد مذہبی ظاہر ہوئی اب کوئی دوست ایسا ہے جو ہمارے ساتھ ملتا ہے اور ہمارے مسائل کو نہیں مانتا ہمارے عقائد کو نہیں مانتا وہ ہمارے ساتھ سلام کلام کرنا چاہتا ہے اٹھک بیٹھک چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نبی کو یا کے ساتھ پکارنا شرک ہے ولی کے مزار پر جانا شرک ہے امام کے پیچھے قراءت کرنا واجب ہے اور امام کے ساتھ زور سے آمن کہنا ضروری ہے یا اس طرح کے جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ان سارے مسائل میں وہ ہمارے ساتھ باسیں بھی کرتا ہے ہمارے ہم کو مشرق بھی کہتا ہے بداتی بھی کہتا ہے قبر پوجوا بھی کہتا ہے ساری کچھ بدعقیدگی ہمارے خلاف اگلتا رہتا ہے اس کے باوجود بھی ہم اس سے رواداری رکھتے ہیں اور کہتا ہے کہ نہیں یہ تو چونکہ رہنا پڑتا ہے اس طرح سے اخلاق ظاہر کرنا پڑتا ہے تو کیا عمر فاروق آزم سے بڑے اخلاق والے ہم حضرت عمر نے اخلاق ہی تو برتا تھا کہ مسافر سمجھ کے گھر لائیں مگر جب بد مذہبی ظاہر ہوئی تو فوراں کھانا بھی اٹھا لیا اسے باہر بھی نکلوا دیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اب آگے عبداللہ ابن عمر انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کسی نے آ کر ارش کیا کہ فلان شخص نے آپ کو سلام کہا ہے تو عبداللہ ابن سلام نے کہا لا تقرأہ منی سلام فإنی سمیت انہو احدثا میری طرف سے اس کو سلام مت کہنا آئے سمجھ میں بات یہ وہ بات ہے جو ایمان بچانے والی عمل بچانے والی میری طرف سے اس کو سلام مت کہنا کیوں سمیتو انہو احدثا میں نے سنا ہے کہ وہ بدمذہب ہو گیا ہے اس کو میری طرف سے سلام مت کہنا اللہ اکبر سیدنا سعید بن جبیر شاگیرد حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ اکبر ان کو راستہ میں ایک بد مذہب ملا اور اس نے کہا کہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت سن لیں آج ہم لوگ کہتے ہیں یوٹیوب پر سننا ہی ہے نا کسی کو بھی سن لیں بات ہی تو سننی ہے بعد میں اپنے کسی مولانا سے پوچھ لیں گے تحقیق کریں گے سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی یہ بزرگوانے دین کی تعلیمات سنا رہا ہوں آپ کا ایمان بچے گا اس سے سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس کے شاگر کون عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن سرکار نے جن کو سینے سے لگا کر قرآن کا علم دیا ان کے شاگر سعید بن جبیر بد مذہب نے مل کر راستے میں کہا کہ حضرت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں فرمایا میں تیری بات سننا نہیں چاہتا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یہ کہا جائے کہ میں تیری نہیں سننا چاہتا ہر جگہ ہر کسی کی سنی بھی نہیں جاتی میں تیری نہیں سننا چاہتا اس نے عرض کی کہ ایک کلمہ یعنی اپنی انگلی پر اس نے ہاتھ رکھ کر کے کہا ایک کلمہ تو سن لو ایک بات تو سن لو تو حضرت سعید بن جبیر نے اپنا انگوٹھا انگلی کے سرے پر رکھ کر کے فرمایا لا نصف کلمتی تیری آدھی بات بھی میں سننا نہیں چاہتا تو ایک بات سننا میں تیری آدھی بات بھی سننا نہیں چاہتا آرہی ہے سمجھ میں بات یہ دین ہے یہ ایمان بچانے والی بار ہے اسے بیڑیے نہیں آئیں گے بکری اندر نہیں آئیں گے چرنے کے لیے سلامت رہے گا ایمان اور آگے تو میں آپ کو کمال کی بات سناؤ امام محمد ابن سیرین یہ شاگرد ہے صحابی رسول حضرت انس کے وہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ شاگرد ہے حضرت انس کے امام محمد بن سیرین کے پاس دو بدمذہب آئیں بدقید آئیں اور ارز کی کہ کچھ کلام اللہ کی آیتیں سنانا چاہتے ہیں فرمایا میں نہیں سننا چاہتا کیا کہا میں نہیں سننا چاہتا تو ارز کی کہ کچھ احادیث سنا دیں آپ فرمایا میں نہیں سننا چاہتا انہوں نے اسرار کیا کہ نہیں ہم تو سنائیں گے ہم تو سنائیں گے آپ نے کہا یا تو تم دونوں یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یا میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں تمہاری زبان سے مجھے قرآن نہیں سننا تمہاری زبان سے مجھے حدیث نہیں سننی حضرتِ جب وہ دونوں خائب و خاسر ہو کر چلے گئے تو لوگوں نے ارز کی ہے امام آپ کو کیا نقصان ہوتا اگر کچھ حدیث اور کچھ آیت سن لیتے ہیں آپ حفظِ قرآن ہیں آپ حدیث کے جانکر محدیس ہیں کچھ سن لیتے ہیں تو آپ کو کیا نقصان ہو جاتا یہ آج کے چھوٹے چھوٹے لوگ کہتے ہیں ہم سن لے تو ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے اور میں چونکہ جمبو سر میں رہتا ہوں وابیت کے گڑھ میں تو ہم نے ایک لمبے زمانے تک اس کا تجربہ دیکھا کہ یہ لوگ شروع شروع میں جب ہمارے کسی بندے کو پھنساتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تُو اس حدیث پر عمل کر بلکہ اس کو یہ کہتے کہ تُو تحقیق کر تُو کچھ بھی نہیں پڑھی ہے ایک سال کیا آدھے سال کا بھی کورس نہیں کیا ہے جس کو صحیح ڈھنگ سے انگلیش پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو اگر ڈاکٹری کی کوئی دوائی دے دی جا اور اس کو کہا جائے کہ اب اس پر تحقیق کرنا تو وہ بجائے شفا کا سبب بنے مرض اور بیماری کہ تو کیا اس کو مار ڈالنے کا سبب بنے گا صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اب اس کو اولاں وہ کیسے ورگلاتے ہیں تحقیق کر میں بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی کے کئی تجربات اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب یہ کہیں گے کہ یہ حدیثیں اس پر تحقیق کر اب تحقیق کرنے کے لئے یہ کہاں جائے گا یا تو کسی مسجد کے امام کے پاس جائے گا یا مفتی گوگل کے پاس جائے گا گوگل اور یوٹیوب پر جائے گا یا پھر کسی مسجد کے امام کے پاس جائے گا اب مسجد امام کے پاس بھی جائیں تو جہاں تک میری معلوماتیں میں بدگمانی نہ کروں تو کہ شاید ایسے ائیمہ بہت کم ہیں جو ان کے مکرو فریب کا دلائل سے جواب دے سکیں اور مطمئن کر سکیں جب مسجد کے امام کے پاس جائیں گے تو وہاں سے مطمئن نہیں ہوں گے سیدھے یوٹیوب پر جائیں گے گوگل پر جائیں گے تو یوٹیوب اور گوگل تو انہی سے بڑا ہوا ہے آپ کو چھوڑ دیا تحقیق کرنے کے لئے کہ تحقیق کرو مگر اس راہ میں لگا کر کے آگے وہی بیٹھے ہوئے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا گمراہیتی اصول وہ اپناو جو ہمارے اسلاف نے اپنایا وہ کہے کہ ایک بات سن لو آپ کہو کہ میں تیری آدھی بات بھی نہیں سنوں گا وہ کہے قرآن سن لو کہے میں تُس سے نہیں سنوں گا وہ کہے حدیث سن لو تُس سے نہیں سنوں گا کیوں؟ حضرت محمد ابن سیرین سے پوچھا کہ حضرت آپ نے قرآنی تو سننا تھا سن لیا ہوتا حدیث سننی تھی سن لیا ہوتا کیا ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا میں نے خوف کیا مجھے ڈر لگا کہ وہ آیات و حدیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے اور میں ہلا کو جاؤں اب آلہ حضرت کی آدھی سطر یہ تین واقعات لکھنے کے بعد آلہ حضرت نے آدھی سطر لکھی ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ سنو دیان سے آلہ حضرت فرماتے ہیں ائمہ کو یہ خوف تھا اور اب عوام کو یہ جورت ہے اتنے بڑے بڑے اماموں کو اتنا خوف تھا جو قرآن کے حافظ حدیثوں کے معیر محدث اپنے زمانے صحابہ کے شاگرد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد انس ابن مالک کے شاگرد مگر وہ کہتے ہیں سلام اس نے مجھے کہہ رہا ہے میرا سلام مت کہنا مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بدعقیدہ ہو گیا ہے سمجھ آرہے ہیں؟ یہ ہیں سعید بن جبیر کا جواب ایک بات نہیں آدھی بھی نہیں سننا چاہتا یہ ہے محمد ابن سیرین کا جواب تم دونوں اٹھتے ہو یا میں اٹھ کے چلا جاؤں یہ ایمان بچانے والی بات ہے اس سے ایمان بچے گا اس لئے ساتھی ہو اب ہم تو اتنی تاقید اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ایک مثال ہم بارہ دیتے ہیں کہ گوبر حلوے میں مل جائے یا حلوہ گوبر میں مل جائے دونوں صورت میں نقصان حلوے ہی کا ہے کس کا ہے؟ بولو نا کچھ ایک روایت پڑھ کے پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور یہ میں ابھی چند دنوں پہلے تفسیرِ قروتبی پڑھ رہا تھا پھر میں نے اس کا حوالہ دیکھا تو چند دوسری تفسیریں بھی دیکھی تو ان میں بھی مجھے یہ عبارت مل گئی اماموں کی بات ہے حضرتِ تاوس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے امام گزرے ہیں امامِ تاوس ان کے پاس مسجدِ حرام میں ایک شخص آیا وَقَانَ مُتَّهَمًا بِالْقَدْرِ اور اس پر الزام تھا کہ یہ تقدیر کا انکار کرنے والا ہے تقدیر کا مسئلہ نہیں مانتا تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وَقَانَ مِنَ الْفُقْحَائِ الْكِبَارِ اور وہ بہت بڑا عالم تھا تقدیر کا انکار کرتا تھا مگر عالم بڑا تھا فَجَلَسَ اِلَئِ حضرتِ امامِ تاوس کے پاس آ کر بیٹھ گیا فَقَالَ لَهُ تَعُوْسٌ تو حضرتِ امامِ تاوس نے کیا کہا اے توجہ آپ لوں گی امامِ تاوس نے کہا اٹھتا ہے کہ اٹھا دوں تجھے جی اٹھتا ہے کہ اٹھوا دوں تجھے یہاں سے تو امامِ تاوس سے کہا گیا اتنے بڑے عالم سے آپ ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کہا ابلیس افقہ منہ ابلیس اس سے بڑا عالم تھا سمجھ آئی کی نہیں ہے لیکن بد مذہبیت آگئی تو اب ہمارے پاس نہیں بیٹھے گا اللہ اکبر یہی بات تفسیرِ قُرْتُبِ میں بھی ہیں لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ سرات اکل مستقیم کی تفسیر میں اور یہی بات تفسیرِ نصفی میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بھی کئی تفاثیر میں ہیں تو دوستانِ محترم سرکارِ عالی حضرت امامِ اہلِ سنت نے ہمیں اس چیز کی نشاندہی کی ہیں کہ تم نبی کی امت ہو اور نبی تمہارے اس پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ بھلا چاہنے والے وہ تمہارا ایمان بچانا چاہتے ہیں وہ تمہیں جنت کا حقدار بنانا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے تمہیں ایسے لوگوں سے دور رکھنا چاہا جن کی وجہ سے تم جنت کا راستہ بھول جاؤ تم اللہ رسول کی یاد بھول جاؤ تو ایسے بد مذہبوں سے دور رہنا ان کو اپنے سے دور کرنا ان کی کوئی بات نہ سننا ان کے قریب نہ بیٹھنا ان کی مجالست نہ کرنا یہ ہم پر واجب فرض اور ضروری ہیں تاکہ ہمارا دین محفوظ رہ سکے آلہ حضرت نے اپنی زندگی کے اندر کئی رسالے اس مضمون پر لکھ کر کے ہمارے ایمان پر پہرا دیا ہے اس لئے ساتھیوں عمل میں کمزوری آ رہی ہے یا عقیدے میں کمزوری آ رہی ہے اس کا ایک سبب اللہ رسول کے فیصلوں پر ایمان کمزور اور اپنی اقل پر چلنا اور دوسری طرف عقائد میں کمزوری اس لئے آ رہی ہے کہ بد مذہبوں سے راہ ان سے سلوک اور ان کے ساتھ مل جھول یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان اور عقائد میں کمزوری آ رہی ہیں اللہ جلہ مجدوہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب زلجلال ہمیں ان تعلیماتی اسلام پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم